اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سما میں ہوں فراز احمد اور اسی حوالے سے کچھ مزید آپ کو تفصیلات سے آگاہ کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے نمائندے صداقت علی صداقت علی بتائے گا کیا صورتحال پیش ہوئی جب شیخ رشید پہنچے اور عوام کے نرگے میں آگئے صداقت آپ سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے بھی اپنے ناصرین کو بتا رہے ہیں کہ جہاں شیخ رشید مشتل عوام کے نرگے میں آئے پہنچے تھے شیخ رشید ہولی فیملی اسپطال دورہ کرنے کے لیے عوام مشتل ہو گئی اسپطال میں مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کا شکوہ بھی کر دیا حکومت مخالف نارے بھی لگے اور صورتحال اب اپنی ٹیلی ویجن سکرینز پر ملاحظہ کر سکتے ہیں اسپطال میں مناسب دیکھ بھال نہیں ہے یہ شکوہ کیا گیا لوگوں کی جانب سے شیخ رشید تیامت پر حکومت مخالف نارے لگائے گئے وفاقی وزیر برائے ریلوے شیخ رشید پہنچے ہولی فیملی اسپطال جہاں پر وہ دورہ کرنے کی نیت سے گئے تھے لیکن صورتحال کچھ اور ہی ہو گئی عوام مشتل ہوئی اپنے غم و غصے کا اظہار کیا نارے لگائے ان سے شکوہ کیا اور بھائی تو بھائی بھائی کے مشیر بھی بھائی کراچی کے باغات تو اجڑ گئے لیکن شہر قائد میں مشیر باغات کے گھر میں کرپشن کے پھولوں کی بہار میئر کراچی کے قریبی ساتھی لیاقت قائم خانی کے گھر سے نیپ کو کیا کیا ملا تفصیلات سامنے آ گئیں سابق دی جی پاکس لیاقت قائم خانی کے گھر سے مرسیڈی سمیٹ آتھ لکجری گانیاں برامد ہوئی ہیں بینک لوکر سونا پلارٹس کی فائلے سب کچھ برامد ہو گیا اسی پر بات کریں گے پر نمائندے سوہیل رشید نے ہمیں جانکے سوہیل یہ گھر نہیں کوئی لوکر لگ رہے جانسے تنی چیزیں برامد ہوئی ہیں کیا ڈیٹیلز ہیں جی ایسا یہ ہے جانلی ایک آنٹس میں کسی بھی چھاپے کے دوران ہونے والی یہ سب سے بڑی ریکووری ہے جو آج سابق بیجی پاکس لیاقت قائم خانی کے گھر سے ہوئی ہے جہاں آج نیاب راولپینڈی کی ٹیم میں تفتیشی محمد اصور کی سربراہی میں چھاپا مارا تھا لیاقت قائم خانی کے گھر سے مجموعی طور پر دو سو تینتالیس اشیاء اور جہدادوں کا ریکار برامد ہوا ہے جس کی فیرش تمہیں مصول ہو گئی ہے لیاقت قائم خانی کے گھر سے آٹھ لگجری گھریاں قبضے میں لی گئی ہیں جن میں سے کسی بھی ایک گھرے کی مالیت جو ہے وہ کروڑ روپے سے کم نہیں ہے اس کے علاوہ مہران ٹاؤن کے بیس پلاتوں کا ریکار قبضے میں لیا گیا ہے جبکہ اصلہ بھی ان کے گھر سے برامد ہوا ہے نیاب راولپنڈی کی ٹیم نے کی ایم سی کی اصل فائلیں ان کے گھر سے قبضے میں لی ہیں اس کے علاوہ باری مقدار میں سونا بھی ان کے گھر سے برامد ہوا ہے جبکہ بھاگ ابن کاسم کی الارٹمنٹ کا ریکارڈ شہید بنزیر بطو پار کا ریکارڈ بھی برامد ہوا ہے اس کے علاوہ ان کے گھر سے پرائز بانڈ سونا اور دو تیجوریاں بھی قبضے میں لی گئی ہیں جن کے بارے میں ابھی نیاب درائے کا یہ بتانا ہے کہ ان کو ابھی کارکت کھولا نہیں جاتا گیا اس کے لیے مہرین کی ضرورت پڑے کی انہیں ان سے اس کو اپن کروایا جائے گا وہ دو بڑی تیجوریاں بھی نیاب نے اپنے قبضے میں لی ہیں جبکہ لیاکت قائم خانی جو وہ ہیں ان کو گزشتہ روز نیاب نے گرفتار کیا تھا اور آج ان سے ابتدائی تفتیش کی روشنی میں ہی ان کے گھر پر کراٹی میں چھاپا مارا گیا تھا اور یہ تمام طرح جو ان کی چیزیں ان کے گھر سے برامت ہوئی ہیں جس میں آٹھ قیمتی جاریاں بھی شامل ہیں یہ قبضے میں لینے کے بعد آٹھ ہی ان کو نیاب کی کراٹی میں عدالت میں پیش کر کے ان کا رہداری ریمانٹ لیا جانے کا امکان ہے جس کے بعد اسلام آباد منتقل کرتے ان سے بقاعدہ تفتیش کا آغاز ہوگا تاہم ابھی تاک نیاب کا یہی بتانا ہے کہ یہ سارا کالا بیانتہ جو ان کے گھر میں درمہ کیا گیا تھا سبسل کا یہ پیسہ تھا جو کہ انہوں نے غیر قانونی زمینوں کی پارک کی زمین جو ہے سبسل کے لیے دینے کے بعد ان کو یہ پیسہ رشوت کے طور پر حاصل ہو گیا تھا اور اس پیسے سے انہوں نے اپنی یہ ساری دہزادیں اور اساسیں بنا رکھے تھے جو کہ ان کی جو آمدن سے ہیں وہ مطابق بھی نہیں رکھتے یہ ساری چیزیں وہ قبضے میں لے لی گئی ہیں ان کو جو گرفتاری عمل میں آئی ہے وہ آئیکن ٹاور کیس ہے جس میں ڈاکٹر ڈنشاہ کو پہلے ہی گرفتار کیا گیا تھا نیر کی جانب سے جبکہ ایک ملظم جعوید اباسیس کیس میں وعدہ ماف گواہ بھی بن چکے ہوئے ہیں اور اب تک کی تفتیش کی روشنی میں ہی یہ گرشتہ روز دو گرفتاریاں عمل میں لائے گئی تھی جن میں دیارت مکانی اور محمد یوسف شامل تھے اور اب اس کیس میں ریفرنس سے جلد ہی دائر کیے جانے کا امکان ہے حساب دالت میں جو تمام پر یہ تفتیش کامل ہے وہ کامل ہونے کے بعد لیکن ان ملظمان کو ان کا دسمانی سے حاصل کرنے کے بعد ان سے تفتیش بغیادہ طور پر کی جائے گی اور جو آج ان کے جو چیزیں برامد ہوئی ہیں ان کی مکمل سیلس جو ہے وہ دو سو تین تالیس ایس مختلف چیزیں ہیں وہ جو نیر کی جانب سے بتائی گئے ہیں کہ قبضے میں لے گئے ہیں جس میں زیادہ تار جو ہے وہ زمینوں کی ریکارڈ ہے وہ بھی ان کے گھر پار تھی وہاں سے نیب کا یہ کہنا ہے کہ ان کا اپنوں میں زمینیں سرکاری وہ الارڈ کی جاری تھی اور ان کو کمرشل مقاصد میں دیا رہا تھا سرکاری خزانے کو نکتال بودیا جارا تھا سرکاری زمینیں ان کو غیر قانونی الارڈ میں سے یہ سارا مال جو ہے وہ بنایا گیا تھا لیاقت قائم خانی کی جانب سے ایسا کہنا ہے نیب درائقہ اور تو یہ گھر سے جو تمام چیزیں ریکارڈ ہوئی ہیں اسلاحوہ بھی ان سے تفتیش ابھی جاری ہے اور ان کی نشاندہی پر مزید جو ان کے اساسے ہیں ان کا آگے لگانے کی بھی کوشش کی جاری ہے نیاب درائقہ کی ٹیم پر جانے سے تاہم جو ان سے تفتیش کا بقاعدہ سلسلہ ہے وہ آگے اسلام آباد منتقلی کے بعد بڑھائے جا سکے گا نیاب درائے گا یہ کہنا ہے کہ آج رات تک ان کو اسلام آباد منتقل کیے جانے کا امکان ہے ان کو گرفتار کرنے کے وقت اتتتائی تفتیش کراچی میں کیجئے تھی اور ان کی نشاندہی پر ہی یہ چھاپا مارا گیا ہے اور تمام چیزیں ان کے گھر سے برامت ہوئی ہیں جن میں آٹھ جو گاریاں تھی بڑی قیمتی گاریاں شامل ہیں جبکہ سونا بڑی مقدار میں تھا اس کے علاوہ اصلے ان کے گھر جو غیر ملکی تھا جرانی اصلہ وہ ان کے گھر سے قبضے میں لیے گیا ہے اور تمام چیزیں قبضے میں لینے کے بعد یہ سارا ریکار جو ہے وہ منٹین کر لیے گیا ہے جسے اتصاب دالت میں سوئین رشید آپ ہمارے ساتھ لائن پر موجود رہی گا کراچی کے باغات کی حالت زار سما وقتاً فوقتاً بتاتا رہتا ہے کہ اس طرح ماضی سے لے کر حال تک جو صورتحال بد سے بتر ہوتی جارہے اور دوسری جانب سابق ڈی جی پارکز لیاقت قائم خانی اور ان کی پروپرٹیز اور ان کی لگجری لائف کے حوالے سے تمام تر جو چیزیں ہیں تمام تر تفصیلات ہیں سما نے وہ تمام تر تفصیلات حاصل کر لی ہیں کروڑوں روپے مالیت کی گاڑیاں سونا اور من پسند نمبر ان کی گاڑیاں اور نا جانے کیا کچھ ان کے پاس سے موجود ہے ملا ہے اور نیپ کی جانب سے انہیں گرفتار کیا گیا ہے اس کے حوالے سے کچھ مزید گفتگو کریں گے بیورو چیف فیصل شکیل نے ہمیں جوائن کیا ہے بہت شکریہ فیصل یہ بتا دیجئے گا فیصل صاحب کے اس قدر لگجری لائف اور اتنے بڑی مقدار میں سونا اور پرائز بانڈ اور کروڑوں روپے مالیت کی گاڑیاں جتنی بھی گاڑیاں برامد ہوئی ہیں ایک ایک گاڑی کی مالیت جو ہے وہ کروڑوں روپے میں بتائی جا رہی ہے اس طرح کی تمام تر چیزیں سامنے آنے کے بعد مزید کیا آپ کہیں گے کہ ڈی جی پارکس جنہوں نے اپنا کام شاید ٹھیک سے نہ کیا لیکن جو کام ان کو کرنا چاہیے تھا اس سے ہٹ کر باقی کام تمام انہوں نے بڑی خوش اسلوبی سے کی ہیں بلکل آپ کا کہنا درست ہے ان کی تنخواہ تو بنتی ہے سالانہ پندرہ لاکھ بنتی ہے ڈی جی پارکس کی سلوبک میں ہے آپ سوہ لاکھ روپے مہینہ تنخواہ رکھنے والے کی آئی آئی شاید پتہ چلتا ہے کہ کم سی میں کتنی سرپسن ہوئی ہے سرپسن جو ہے اس میں یہ ملوث ہیں جن کا نام ہے لیاقت قائم خانی یہ جو ہے سابق ڈی جی سے اور دوہزار گیارہ میں جو ہے وہ ہٹائے گئے تھے میں آپ کو بتاؤں ان کے سابق گورنر شیط لباد خان نے جو ہے وہ انہیں میئر کراچی کے دور جب میئر کراچی ان کے دور میں ان کو پوسٹنگ دوبارہ دلوائی تھی اور یہ دوہزار گیارہ میں جب ریٹائرڈ ہوئے تھے تو میئر کراچی پتہ نے انہیں مشیرے باغات رکھ لیا تھا آپ یہ بتائیے کہ یہاں پر پی سی ایس ایس وڈاکس میں ان کا یہ بنگلہ کوٹھی ہے یہی جو ہے وہ اور اس کے اندر سے جو گاڑیاں ملی ہیں ان گاڑیوں کا نمبر آپ یہ دیکھیں کہ تمام گاڑیوں کا پانچ ہزار پانچ پائیو ڈبل ڈیرو پائیو لینڈ کروزر اول ڈی گاڑی ہیں کتنی قیمتی گاڑی ہیں ان کے پاس سے برامت ہوئی ہیں پلوٹس کی فائلیں برامت ہوئی ہیں گھر میں سنین پول ہیں اتنے شہانہ جو ہے وہ ہیں انہوں نے پورے شہر کے چھاسی جو کہ کیمتی کے پارکس ہیں چھاسی پارک وہ تو اجار دیئے اور اپنے گھر کو اور اپنے گھر والوں کو کس طرح سے جو ہے وہ انہوں نے وہ سوارہ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ان کی گرفتاری جو ہے یہ دکھا رہی ہے کہ کیمتی میں کتنی جو ہے وہ کرپشن ہے اور کون کون اس میں ملوش ہے اب سارے انکشافات ہوں گے اور میں یہ سمجھ جا ہوں کہ وسیم اختر میئر کراچی ان کے گرد جو ہے وہ گھیرا تنگ ہو گیا ہے ان کے گرد جو ہے وہ یہ تمام ثبوت اور شوایط ان تک جائیں گے جو یہ رسیاں کھتیں گی دوریاں کھتیں گی تو یہ سب کچھ سامنے آئے گا بلکل سامنے آئے گا نہیں فیصل کچھ سامنے آگیا ابھی دو تیجوریاں کھلنی بھی باقی ہے پی ٹی آرانوہ فیڈو شمیم نکوی سامنا ہمیں جوائن کے انہیں شاملیں گفتوب کرتے ہیں فیڈو شمیم Cy Chung کہیے گا سوہ لاکھ تنخواہ عسائل سے آپ دیکھیں ٹھٹ بار گھر میں جو تیجوریاں ہیں گانیوں کے نمبر ہیں سوئنگ پول ہے سوہ لاکھ والے کے یہ ٹھٹ بار پھر سوالات اٹھ رہے ہیں کہ عوام کا پیسہ کیاں جا رہے ہیں پاکستان تαریخ کے انصاف ہمیشہ سے کہتی کہ یہاں رہی ہے کہ اس ملک کے اندر کرپشن ہر لیول کے اوپر اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اور خان صاحب یہ کہتے ہیں ہمارے پرائی منسٹر کہ ان کا کوئی بھی آدمی کرپشن میں ہو کہیں بھی ہو اس کو بخشنا نہیں اور ہم نے این ار او کسی کو دینی نہیں ہم تو ماضی میں کہتے آ رہے ہیں اس جہر کی بربادی کا سب سے بڑا وجہ کرپشن ہے اور یہ کرپشن جہاں جہاں ہو اور جو جو ملاوش ہو اس کو بخشنا ہی نہیں فردو صاحب بخشش تو نہیں ملے گی تو وزیراعظم بھی کہہ رہے لیکن میر کراچی کے ساتھ تو ہم مسافہ کر رہے ہیں دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں جب کسی آدمی کے محکمے کے اندر کرپشن نظر آیا تو دو اس کی وجوات ہوتی ہیں یا وہ ناہل ہے یا وہ خود کرپ ہے اب اس بات کا فیصلہ وسیم اختر صاحب خود کر لے کہ ان کی نظروں کے نیچے اتنی بڑی کرپشن کیسے ہوئی اور اس کا جواب میڈیا بھی طلب کرے گی اور شہری بھی طلب کرے گی ٹھیک ہے فردو صاحب آپ نے بتایا کہ اب میر صاحب کو خود اس بات کا فیصلہ کرنا ہوگا لیکن آپ حکومتی جماعت میں بیٹھے ہیں اور دوسری جانب ایم کیو ایم کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں کراچی کی حد تگربات کی جوہاں کراچی کے مسائل ہم سب کے سامنے ہیں اور کراچی کے مسائل کی وجوہات آہستہ آہستہ سامنے آتی جا رہی جن میں سے یہ ایک بڑی وجہ جو ہے جس کو بے نقاب کر دیا گیا ہے اور اس کے پیشے نہ جانے کتنے ایسے محرکات ہوں گے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو کہ چھپے بیٹھے ہیں تو اس پر حکومت کیا کردار ادا کر سکتی ہے نہیں نہیں چھپا کوئی نہیں بیٹھا ہوا منظور کاکہ کراچی بیلڈنگ کنٹرول کی واضح ہے کراچی وارٹس کی ریپورٹ کے اندر واضح ہے یہ سب کرنگی کے اندر جب سوال پوچھا گیا کہ آپ کے پاس نو ہزار ملازمین ہیں تو آپ کو ملازمین کی درہ کنٹی کرواتی جائے تو وہ انہیں نے کہا نہیں کروہوں گا یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو واضح ہیں اور جو واضح چیزیں ہوتی ہیں جب دو جو ہوں وہ کھل کے بات نہیں کر سکتے اپنے آپ کو دفاع نہیں کر سکتے تو اس کے اندر مت آئی تو اس لئے دو چیزیں ہیں کراچی کے مسائل کے پیسے کپیسٹی یعنی اہلیت کیا جو لوگ محقوں میں بیٹھے ہیں وہ ان جگہوں کے اہل ہیں کے نہیں ہیں اور دوسرے وہ ہیں کہ کیا وہ جو پیسہ کاموں کے لیے ملتا ہے وہ جائز طریقے سے استعمال ہو رہا ہے بلکل فکردو صاحب آپ کا یہی سوال لے کے جائیں گے سابق ڈیپیٹی میئر آرشد وہرا صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے آرشد وہرا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہیے گا جو عوام کے ٹیکسس سے حاصل ہوتا ہے پیسہ وہ یہاں جا رہا ہے تو پھر کراچی جیسے بڑے شہر اس کے بڑے بڑے مسائل جب اٹھائے جاتے ہیں تو پھر یہی لوگ نراز بھی ہو جاتے ہیں لیکن یہ تو اب ان لوگوں سے پوچھے نا جس وقت تب کو پتہ ہے کہ ان کو ہی وز دا موسٹ کرپٹڈ پرسن ان کو نکالا گیا تھا اس کے بعد جب آہ سما یہ بھی پتہ لگائے کہ وسیم افتر صاحب نے جب ان کو دوبارہ رکھا تو ان کو تحفے میں کون سی گاڑی دی تھی کیا دیا تھا یہ بھی تو پتہ کریں نا یہ شاید ان گاڑیوں میں سے یہ گاڑی کھڑی ہوئی ہوگی وہ بھی اور اس کے علاوہ ابھی جتنا بھی یہ جتنا نالوں کے پیسے آتے تھے یہ سارے پیسے میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ باغ ابن قاسم میں جو انہوں نے خرچہ کیا ہے اس کے پیسے کہا ہے اس کا کوئی ٹینڈر کیا نہیں کیا باغ ابن قاسم کے اندر ابھی دوبارہ پھر انہوں نے جو ہے وہ اب آپ کو پتہ ہے جو چیزیں زمین کے اندر چلی گئے اس کو کون ایویوٹ کرے گا لیکن انہوں نے باغ ابن قاسم کے نام پر دوبارہ اس کو باغ ابن قاسم پر کنسلٹنٹ رکھا اور پھر اسی نام پر انہوں نے پتہ نہیں کتنے پیسے کتنے پیسے جو ہے وہ بجٹ کے کہاں سے گھما کے کہاں خرچ کر دیئے یہ پیردور شمین صاحب بھی اس وقت جو ہے کونسل ممبر تھے کیاراچی نیونسپل کارپوریشن میں انہیں اچھی طرح پتہ گیا جو کہ تحفے میں دی گئی تو یہ بتائے گا کہ کیا ڈی جی صاحب نے وسیم اختر کو گاڑی دی تھی یا پھر وسیم اختر نے ڈی جی صاحب کو گاڑی دی تھی سر آپ نے یہ انکشاف کیا ہے تھوڑا سا تفصیلات اگر ہمیں بتا دیں گے تو کیونکہ آپ اسی ٹیم کا حصہ رہے ہیں کافی ٹائم آپ نے کام کیا ہے اسی ٹیم کے ساتھ دیکھیں میں ٹیم کا حصہ لینے دینے میں نہیں رہا ہوں اس چیز کو آپ ذرا کلیئر کر لیں پہلے میں نے لیکن معلومات دینے کی حد تک تو آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں سر شمین نصوی صاحب کو بھی پتا ہے یہ تمام باتیں تو ان کا جس کو اپوائنڈ کیا تھا اسی وقت میں نے کہا تھا کرپت بندے کو آپ نے اپوائنڈ کیا ہے یہی سارے ایشیوز تھے جو چل رہے تھے تو ابھی تو آپ لوگوں کو پتا نہیں اور کیا کیا نظر آئے گا میں اکثر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو آپ لوگوں کا کام ہے آپ لوگ پتا لگائیں ہم نے تو ہمیں تو یہ سننے میں آیا تھا کہ اشتر دورا صاحب کراچی کے لیے ہم بھی کام کر رہے ہیں کراچی کے لیے آپ بھی کام کر رہے ہیں یہ ہمارا کام تو ہے لیکن ہمارے کام میں تھوڑی سی اگر آپ کی مدد ہو جائے تو بڑا اچھا ہو جائے گا اگر تھوڑی سی انفرمیشن آپ ہم یہ دے 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 دو سالوں سے اور کیا کہہ رہا ہوں کہ کرپشن کا جو بزار گرم ہے میں دو سالوں سے میں نے کیا آپ نے نالوں کی بات کی نالوں میں بار بار کہتا رہا کہ پجاس کروڑ روپے ہر سال آتے ہیں نہیں خرچ ہوتے بھائی وہ پجاس کروڑ روپے بارہ کروڑ میں پندرہ بارہ کروڑ میں جو کام ہونا چاہیے وہ پجاس کروڑ میں آپ اس کے علاوہ جتنے پندرہ جاتے ہیں آپ جو ہے ٹھیک ہے بارہ صاحب یہ بتا دی جگہ کہ قائم خانی صاحب جو ہے یہ مصطفیٰ کمال کے دور میں بھی ڈی جی پارکس رہے ہیں ان کا ٹینئور کیا تھا ان کا ٹینئور مجھے یاد نہیں ہے لیکن اسنا پتا ہے یہ کرپشن سے ان کو نکال دیا گیا تھا جی ٹھیک ہے یہی سے کنٹینئو کرتے ہیں رشت دورہ صاحب مزید آپ سے بات کرنی ہمارے ساتھ موجود رہی گا فردوس آشی قیوان صاحب کچھ فردوس شمیم نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی فردوس صاحب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اصل میں اس ملک کے اندر الیکٹڈ لوگ اپنا کردار ادا نہیں کرتے جی عرشت دورہ صاحب ہاؤس کے اندر موجود تھے اور سارے ایم کی ایم کے باقی چیئرمن حضرات بھی موجود تھے پارکنگ کے ٹھیکے کے اوپر میں نے پوری ایکسرسائز کر کے پورے ہاؤس کے سامنے پیش اس کے اوپر ووٹنگ ہوئی باہر نکل کے سب نے کہا کہ آپ نے بڑا جنوین بات اٹھائی ہے لیکن ووٹ جب دیا تو انہی میں وہ پارکنگ کا ٹھیکہ جو وسیم اختر صاحب دینا چاہتے تھے جس ہاؤس کے اندر عرشت وورا صاحب بھی موجود تھے ان سب نے ووٹ کیا کہ ٹھیکہ صحیح ٹھیک فردوس صاحب وورا صاحب سے یہی سوال پوچھتے ہیں وورا صاحب ذرا دانومائی کیجئے گا آپ نے کس کو ووٹ دیا تھا اس سوال کا جواب دے نہیں کتے لوگ اس سے کہ ضمیر کی آواز پہ کوئی ووٹ نہیں دے رہا مستہ یہ ہے فردوس صاحب یہ بتا دیجئے گا چلیں یہ سارے معاملات یہ تمام تر جو ڈیٹیلز ہیں یہ آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی لیکن کروڑوں روپے کی بات ہے اربوں روپے کی بات ہے کراچی کے لیے ہزاروں اور لاکھوں روپے کے فنڈز کا بھی رونا روئے جاتا ہے کہ وہ تک موجود نہیں ہے لیکن کروڑوں اربوں روپے ایک فرد کے پاس سے جب ملتے ہیں تو اس کے بعد کتنے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ اس طرح جتنا بھی پیسہ آیا وہ تو پھر بٹ گیا تو کراچی کو کون دیکھے گا کراچی کی جو حالت ازار ہے اس کا ذمہ دار پھر کون ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا حالت ازار ہے میں آج پھانگڑ نکلا وہاں جاتیت کرنے آیا وہاں جام مدر آپ کی والدہ جو پھر کالتے ہیں صحیح کنی صاحب نے کل کہا کہ وہ بچہ تسک تسک کے مر گیاں ماتی ماں کی گود میں کہ اس کے مرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ دیر سے ہسپتال پچھا لیکن آج پھانگڑ کے دو تین ہسپتالوں کا چکر میں نے رکھایا اور کسی کے یہی تو بات ہے عوامی مسائل جو ہیں وہ حل نہیں کیے جاتے گھروں میں اس طرح کی لیکشری چیزیں ہمیں ملتی ہیں بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا قومی اسمبلی کا رکھ کریں گے جہاں اجلاس میں اپوزیشن آرکی نے خرشید چرہ کی گرفتائی پر خوب ہنگامہ کیا وفاقی وزیر مراد سعید بولے خرشید چرہ کیلئے شور مچانے والے ان پر کرپشن کے الزمات لگاتے تھے جو سب کو یاد ہے وقفے کے بعد کورم پورا نہ ہونے پر اجلاس ملتوی کر دیا گیا خرشید چرہ کو کیوں گرفتار کیا گیا قومی اسمبلی کے اجلاس میں اپوزیشن کا ہنگامہ شور شرابہ نعرے بازی وزیر مواصلات مراد سعید کو بات کرنے کا موقع ملا تو انہوں نے دھوہ دھار شورٹس کھیلے بولے جو لوگ آج خرشید شاہ کے لیے احتجاج کر رہے ہیں وہی کل تک ان پر الزامات لگاتے اور مزاک اڑاتے تھے حکومتی ارکان کو بات کرنے کا موقع دینے پر اپوزیشن ارکان ڈیفٹی سپیکر پر جانبداری کے الزامات لگاتے رہے اجلاس کی کاروائی آگے ناب بڑھنے پر خاصن سوری تنگ آگئے مجھ بیلزام نہیں لگائیں مجھ بیلزام نہیں لگائیں آپ کے آپ کہہ رہے ہیں بیستی کا کیا مطلب ہے اپوزیشن حکومت بیلزام لگا رہی ہے حکومت اپوزیشن بھی لگاتی ہے یہ تو روایت ہے یہاں پہ وقفے کے بعد اکثر ارکان واپس ہی نہیں آئے کورم پورا نہ ہونے پر ڈیپٹی سپیکر نے اجلاس غیر موینہ مدت تک ملتوی کر دیا حضب اختلاف کی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے ارکان پارلمنٹ کی گرفتاری کے خلاف اپوزیشن کا پارلمنٹ ہاؤس کے باہر علامتی احتجاجی کیم سپیکر قومی اسیملی سے استیفے کا مطالبہ قید پارلمنٹیرینز کے پروڈکشن آرڈر جاری نہ کرنے پر عدالتوں سے رجوع کرنے کا اعلان کر دیا اسلام آباز سے عثمان خان اسی پر رپورٹ کریں گے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا اپنے رہنماؤں کی گرفتاریوں کے خلاف پارلمنٹ کے باہر احتجاجی کیم آصف زرداری، شاہد خاکان عباسی، خاجہ ساد رفیق، رانہ سناولہ کی تصاویر اور قیدی برائی سیاسی تاوان کے پوسٹر خاجہ آصف نے سپیکر پر پارلمنٹ کو کمزور کرنے کا الزام لگاتے ہوئے اسیر سیاستدانوں کو پروڈکشن آرڈر کے اجرا کے لیے عدالتوں سے رجوع کرنے کا اعلان کر دیا پیپلز پارٹی کے رینما سید نوید کمر کا کہنا تھا آپ کے موجودہ حکومت نے اپوزیشن کی گرفتاریوں کا نیا تاریخ ساز ریکارڈ بنا دیا اپوزیشن نے اتجاجی کیمپ کے احتتام پر نارے لگاتے ہوئے سپیکر قومی اسمبلی سے استیفے کا مطالبہ بھی کر دیا خرشید شاہ کے بعد جیالے رہنماؤں کو گرفتاریوں کے خدشات ستانے لگے وزیر ٹرانسپورٹ سندھ اور ویس قادر شاہ نے بھی سندھ ہائی کورٹ سے حفاظتی زمانت حاصل کر لی عدالت نے وزیر ٹرانسپورٹ کو پانچ لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کے ہدایت کر دی تفتیش میں شامل ہونے کا حکم بھی دیا وزیر ٹرانسپورٹ نے موقف اپنایا کہ ناب سکھر خرشید شاہ کے خلاف تحقیقات کر رہا ہے میرے اور اہل خانہ کے خلاف بھی تحقیقات شروع کر دی ہیں ابھی تک کال اپ نوٹس نہیں دیا گیا مگر گرفتاری کا خدشہ ہے تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں میری کوئی خفیہ جائداد یا اساسیں نہیں ہیں عدالت نے اویش شاہ کی زمانت قبل از گرفتاری سولہ اکتوبر تک منظور کر لی آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان دو روزہ دورے میں سعودی قیادت سے اہم ملاقاتیں کریں گے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال بھارت کے غیر آئین اقدامات اور باہمی تعلقات کے فروغ پر بھی تبادلہ خیال ہوگا اب باس شبیل اسی پر رپورٹ کریں گے پاک سعودی عرب تعلقات کا نیا دور وزیراعظم عمران خان کا مختصر عرصے میں ایک اور اہم دورہ عمران خان دو روزہ دورے کے داران سعودی ولی اہد محمد بن سلمان سے ملیں گے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماوں کی ملاقات میں مقبوضہ کشمیر سے متعلق بھارت کے غیر آئینی اقدام پر تفصیلی گفتگو ہوگی پاک سعودی اقتصادی تعلقات مزید مضبوط کرنے پر بھی تبادلہ خیال ہوگا ترجمان کا کہنا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات روایتی گرم جوشی اور اعتماد پر مبنی ہیں سعودی ولی اہد کے فردری میں دورہ پاکستان سے دو طرف تعلقات کو مزید فروغ ملا وزیراعظم کے دورے سے دونوں برادر ملکوں کے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے اور مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کو فروغ حاصل ہوگا سعودی عرب کے بعد عمران خان امریکہ کا دورہ کریں گے معامل خصوصی اطلاعات فردوس آشق قوان کہتی ہیں برادر اسلامی ملک اور اوائی سی کے اہم رکن کو اعتماد میں لینا مظلوم کشمیریوں کی آواز کو مضبوط بنانا ہے ٹویٹر پیغام میں لکھا کہ وزیراعظم کا یہ دورہ مختلف شعبہ جات میں تعلقات کے فروغ کے لیے سنگے میل ثابت ہوگا عمران خان کی کوششوں سے مظلوم کشمیریوں کے لیے اوائی سی سمیت اسلامی دنیا کی بھرپور حمایت حاصل ہوئی وزیراعظم اسی قوت کے ساتھ کشمیر کا مقدمہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پیش کریں گے ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان سے دونوں ممالک کے تاریخی تعلقات میں مزید قربت آئی پاکستان کے عوام سعودی قیادت سے والہانہ محبت اور عقیدت رکھتے ہیں اور یہاں ایک تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کراچی کے اعتصاب عدالت نے سابق ڈی جی پاک سلیاقت علی قائم خانی کا تین روزہ رہداری ریمانڈ منظور کر لیا ہے نیب حکام کو تین دن کے اندر اسلام آباد کی عدالت میں ملزم کو پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے عرفان الحقمان رسول موجود ہیں عرفان بتائے گا مزید کیا آپ ڈیٹس ہیں سوالے سے دیکھیں عدالت کو نیب حکام کی جانتے ہیں کہ ملزم نیب کو موجود تھا کیونکہ ایک کیس متعلقہ کیس جو ہے وہ اسلام آباد کی عدالت میں زیر انتوا ہے اس لئے ملزم کو اسلام آباد متقل کرنا ہے عدالت نے تین روز پر ریمانڈ منظور کیا ہے اور یہ اضائف کیا ہے کہ تین دن کے اندر ملزم کو متعلقہ عدالت سے پیش کر دیا جائے شکریہ عرفان الحق تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے اب آکو کھیل کے میدان سے ہم خبر دیں گے سابق پاکستانی کپتان شاہد خان آفیدی سرفراز کی ٹیسٹ کپتانی کے خلاف کھل کر سامدے آگئے بولے تینوں طرز کی کپتانی کرنا آسان کام نہیں ہے سرفراز کو ٹیسٹ کپتانی چھوڑ دینی چاہیے سرفراز کو تو میں جب ساؤت افریقہ جا رہا تھا سرفراز ٹیسٹ سیریز کھیل لیں میں نے سرفراز کو پہلی بھی کہا تھا کہ سرفراز آپ اناؤنس کر دو چاہے آپ جیتو یا ہارو آپ ایکسپیکٹ کے ساتھ چھوڑو ریٹائرمنٹ دے دو ساؤت افریقہ کے بعد سرفراز کو ٹیسٹ سے سائٹ پہ کر دیں گا اور ہونا بھی چاہیے تھا اس لئے کہ تینوں فارمیٹ کی کرکٹ کو لے کے چلنا ازا کیپٹن بہت مشکل کام ہے اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ خود بھی ریلیکس ہو گیا ہوگا اور اب اگر آپ اس کی فٹنس کو میں نے یہ پچھلے دو دن میں اس کی تصویریں دیکھی ہیں ماشاءاللہ سے بہت فٹنس رہا رہا ہے اس نے اپنے آپ کو ٹائم دیا ہے اس نے ٹریننگ کی ہے تو ای ٹھیک کہ یہ اچھا ٹیسٹیجن ہے کہ ون ڈے اور ٹی ٹوینٹی کے لیے وہ ہے اور مزید اسی پر بات کریں گے سما کے نمائندے شویب جٹ نے ہمیں جوائن کیا شویب بتائی گا شاید آفریدی کی طرف سے مشورہ دیا جا رہا ہے کہ سرفراز کو تینوں فارمیٹ کی کپتانی ایک ساتھ نہ دی جائے ٹیسٹ کی کپتانی سے ان کو ہٹانے کی بات کی جا رہی ہے مزید کیا بتائیں گے کس زمد میں یہ بات کی گئی ہے اب بالکل کی شاید آفریدی نے بڑی واضح الفاظ نے کہا ہے کہ جب جنوبیزی کا ٹور پہ پاکستان ٹیم جاری سی تب بھی انہوں نے سرفراز کو بولا تھا اور پھر انہوں نے کہا کہ سرفراز کو جو ہے وہ اس کے بعد ہٹا دینا چاہیے تھا اور اب جب سرفراز جو ہے وہ ون ڈے اور ٹی ٹوینٹی کے لیے ان کو کپتان کیا گیا ہے تو ان کو خود سے ہی جو ٹیسٹ کی کپتانی جو ہے اس کے علایدہ کر لینا چاہیے اپنے آپ کو شاید آفریدی پہلے کرکٹرز نہیں ہیں اس سے پہلے زہیر آباد بھی یہ بات جو ہے وہ کر چکے ہیں کہ سرفراز کو جو ہے وہ ٹیسٹ کپتانی سے الگ کر دینا چاہیے اگر اس کے علاوہ شاید آفریدی نے ایک اور ان کی شاف کیا ہے کہ سری لنکان کرکٹرز نے ان کو یہ کہا ہے شاید آفریدی کا یہ دعویٰ ہے کہ سری لنکان کرکٹرز ان کو کہتے ہیں کہ ہم پاکستان آنا چاہتے ہیں جو ٹاپ کرکٹرز ہیں سری لنکا کے لیکن آئی ٹیل کی فرنچائز والے وہ ان کو دھمتا رہے ہیں کہ اگر پاکستان تم جاؤگے تو تمہارے کانٹیکٹ ختم کر دیے جائیں گے تو ان کا کہنا ہے کہ آئی لینڈرز پہ دباؤ ہے ورنہ جو سری لنکا کے ٹاپ کرکٹرز ہیں وہ بھی پاکستان ضرور آتے ہیں شکریہ شویف جرد افصالات کے لیے اور بولٹنز سے اب تک کے لیے اتنا ہی ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ اب دیکھتے رہی سامان